کون کہتا ہے کہ ہاؤس وائف ہیں کوئی کام نہیں کرتی گھر پہ ہی رہتی ہیں کوئی جوب نہیں ہے کوئی بزنس نہیں ہے تو ہاؤس وائف ہو کے اگر جو گھر پہ ہی ہم اپنے خوب سارے پیسے بچا لیں اور ہزبینڈ کا ہم اس طریقے سے ساتھ دے دینا تو محبت بھی ہو جاتی ہے اور گھر بھی ہمارا برکت والا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے میرا یہ بیڈ ٹوٹ چکا ہے تو فرینڈس یہ بہت ہی زیادہ گندہ بھی لگ رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس خدر کا کالا ہو گیا ہے اور فرینڈس میں نے یہاں پہ پینٹر کو دکھایا جب جس ٹائم پہ یہ ٹوٹ گیا تو اس نے پتا کتنے پیسے بولے کہ بولا تین ہزار روپے لیں گے ہم تو تو میرے ہزبینڈ بولنے لگے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مطلب تھوڑا سا توڑ وڑ کا انہوں نے اور بولا کہ چلو پچیس سو روپے لے لیں گے تو پچیس سو روپے میرے آج بچنے والے ہیں اکیس طریقے سے بچیں گے تو آپ نے تھمڈیل میں تو دیکھی لیا ہوگا تو یہ دیکھیں اب میرا یہ ٹوٹ گیا ہے اب یہ جو اس میں کیلے جو لگی ہوئی ہیں نا اس کو نکالنے کے لیے میں یہاں پر پلاس لے رہی ہوں تو فرنس یہ رات میں ٹوٹ گیا تھا اور رات بھر ہم لوگ پریشان رہے کہ ہاں اس سے ٹیک نہیں لگا پا رہے تھے کیونکہ اس میں کیلے بھی ہیں تو فرنس میں اس کا جو ہے پورا کا پورا میک آور کرنے والی ہوں اور کچھ جگہ سے یہ ٹوٹ بھی رہا ہے تو اس کا بھی بڑھیا سے میں مطلب اس کو بھی جوڑنے والی ہوں اور جو کہ گھر پر ہی نہ تو کوئی میں نے کسی کی بھی مطلب مدد لی نہ ہی کچھ تو بس میں نے جیسے ہی اپنے ہزبینڈ کو مطلب باہر نکالا گھر سے جیسے ہی میرے ہزبینڈ گئے اور بس میں کام پہ لگ گئی اکیلی ہی اور بچے جب چلے گئے تو بہت ہی ایزیلی کام بھی ہو جاتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا تو اکیلے میں پتا کیا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کوئی بھی درگھٹنا ہوئی رہتی ہے نا پہلے سے تو بس ہم اسی کو ٹینشن لے کے بنا کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس ٹینشنوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے ہم کیوں نہ اپنے گھر کو ہی سجا لیں اور اپنے پیسے خوب سارے بچا لیں تو میری زندگی میں اتنی زیادہ مشکلیں آئی ہوئی ہیں تو بس یہ سمجھ لیے کہ میں چینل بھی اسی لیے بنائے ہوئے ہوں اسی لیے میں ویڈیوز بھی بناتی ہوں تاکہ میرے دماغ جو ہے یہاں سے ان باتوں سے ہٹ جائے جیسے ہی میں الگ ہوتی ہوں مطلب اکیلی ہوتی ہوں جس ٹائم پہ بچے اور ہزبنٹ چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ میں سب ہی کچھ جو میرے ساتھ گزرا ہے نا انہی باتوں کو میں سوچ کر کے یہاں پر ایریٹیٹ ہوتی رہتی ہوں تو بس میں نے اسی لیے چینل بھی بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کی بھی پریشانی دور ہو سکے اور میری بھی تو میری پریشانی تو اسی وجہ سے دور ہوتی ہے کہ ہاں جو ہے میرا کام ہو جاتا ہے اور مجھے زیادہ جو میرے ساتھ پہلے ہوا ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں مطلب یاد نہیں آتی ہیں تو بس کیوں نہ ہم اپنے خوب سارے پیسے بھی بچا لیں اور اپنا ٹائم بھی سیو کر لیں تو بس میں نے یہاں پہ کیلے وغیرہ نکال لی ہیں اور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ہے یہ کپڑا تو فرنڈز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو خرید کر لائی ہوں گی تو فرنڈز میں خرید کر نہیں لائی ہوں تو میں نے تین سے چار سال پہلے جو ہے میرا سوفا ٹوٹ گیا تھا جو شادی وغیرہ میں ملتا ہے وہی سوفا جو تری سیٹر کا رہتا ہے وہ میرا ٹوٹ گیا تھا تو اس کے پیچھے کا جو کپڑا رہتا ہے تو وہ یوز نہیں ہوتا ہے وہ گھستا نہیں ہے تو بالکل یہ نیا کا نیا نکلا ہے میرا تو میں نے اس کو نکال کر کے رکھ لیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ کچھ اور بناؤں گی بٹ اس ٹائم پہ میرا چینل وغیرہ نہیں تھا تو میں نے اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر نہیں کری تھی کہ میں نے کس طریقے سے اس کو توڑا مڑھوڑا ہے تو بس میں نے یہاں پہ جو ہے اس کو لگا لگا کر کے دیکھ رہی تھی کہ کہاں سے یہ فٹ ہوئے گا کیونکہ کئی جگہ سے جو ہے اس میں سے مقمل جو ہے اس کی مطلب نکلی ہوئی تھی تو میں یہاں پر اس کو دیکھ رہی تھی اور سیٹ کرتی جا رہی تھی کہ ہاں کہاں سے ہے کہاں سے نہیں یہ دیکھیں جگہ جگہ سے جو ہے اس کی مقمل نکلی ہوئی تھی اگر ہم اس کو ایسے ہی لگا دیں گے تو بہت زیادہ برا لگے گا وائٹ وائٹ سا اور اس کی ساری مقمل مطلب بری ہی لگے گی تو یہ دیکھیں کس قدر کا کالا ہے سچ میں اتنا زیادہ کالا ہو گیا ہے اس کا بیڈ کا تکیا کیونکہ ہم اسی سائیڈ کو زیادہ یوز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ کالا بھی ہو گیا ہے سر پہ تیل لگا ہوا ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہم آ کر کے بیٹ جاتے ہیں تو بس مجھے اس کی یہاں پر کٹنگ کر لینی ہے اور کٹنگ کرتے وقت آپ کو بس ایک ہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو زیادہ زیادہ کٹنا ہے مطلب کم نہیں کٹنا ہے بلکل بھی تو یہ دیکھیں میں تین سے چار انچ جو ہے ایکسٹرا یہاں پر کٹنگ کر رہی ہوں تاکہ بلکل بھی چاہے تو اس پہ جو ایکسٹرا تین سے چار انچ جو ایکسٹرا ہے اس پہ چاہے محمل ہو نہ ہو تو میں یہاں پر کٹنگ کر رہی ہوں تو فرنڈز میں نے اسی طریقے سے دونوں کی ہی کٹنگ کر لینی ہے اسی طریقے سے میں نے دونوں کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں دوسرے والے کی بھی کٹنگ کر لوں گی تو فرنڈز میں نے دونوں کی ہی کٹنگ کر لینی ہے اور میں یہاں پر رکھ کر دیکھ رہی تھی اور یہاں پہ میں لگا لوں گی اس کے فیوی کول تو فرنڈز میں یہ فیوی کول کی بوتن لائن تھی اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو بولا تھا اس میں ایک بھی روپیا نہیں لگا ہے تو فرنڈز مجھے فیوی کول کی ضرورت پڑتی رہتی ہے کیونکہ میں ڈی آئی وائی یا پھر کوئی بھی ایسا جگار کرتی رہتی ہوں مجھے بہت ہی زیادہ شوق بھی ہے ایسے ایسے جگار والے کام کرنے کا اور پھر بچوں کے کبھی کوپی کبھی کتابیں فرطی رہتی ہیں تو وہ لوگ بھی کبھی بیس والا جو فیوی کول رہتا ہے کبھی وہ لائیں گے کبھی دس والا لائیں گے کبھی پچاس والا لائیں گے تو وہ لوگ بھی ایسے کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ جو وہ بیس والے پچیس والے ہیں انہی کے اندر تھوڑا سا بھر دوں گی اور الگ الگ بھی ہو جائے گا مل bilingual لڑائی بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہاں میرا ہے یہ میرا ہے تو بس میں اسی لیے پوری فیوکول کی بوتل لے آئی تھی تو مجھے یہ دھائی سو روپے کی پڑی ہے تو اس میں لگے گا تو تھوڑا سا ہی بلکلی تھوڑا سا تو یہ دیکھ رہا بس میں یہاں پہ اس کو جو ہے پورا کا پورا برش سے لگا لوں گی تو فرنڈز میں یہاں پہ برش سے لگا رہی ہوں اسی لیے تاکہ سب میں ہو جائے تو میں نے یہاں پہ یہ لگا لیا ہے اور لگانے کے بعد ہم اس کو یہاں پر لگا لیں گے تاکہ یہ چپک جائے تو فرنڈز اور ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک طرف چھوٹا نہ ہو جائے ایک طرف بڑا نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں پوری کی پوری اس کی چلوٹیں نکال کر کے تب میں اس کو یہاں سے لگا لوں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ہم نے لگا لیا ہے اور فرنڈز میں آپ کو اس کا بھی ریزلٹ بتاؤں گی کہ چپکا ہے یا نہیں چپکا ہے تو فرنڈز بہت یہ دیر کے بعد کم سے کم بھی نہ تو جب میں نے لگا دیا تھا پورا کا پورا تب جا کر گئے یہ چپکا تھا تو فرنڈز مجھے تھی بہت زیادہ جلدی کیونکہ مجھے تھا اپنے ہزبینڈ کے آنے کا ڈر کیونکہ وہ چلانے لگتے کہ ہاں اتنے زیادہ افعال تمہیں ایک ابارہ پھیلائے رہتی ہے یہ وہ تو مجھے اسی لئے ڈر لگ رہا تھا تو میں نے اسی لئے فیوی بونڈ سے یہاں پر چپکا لیا تو فیوی بونڈ بہت ہی اچھے سے کام کرتا ہے یہ میں دس روپے کا لے کر آئیں تھی اور بہت ہی اچھے سے یہ کام کرتا ہے کسی بھی کپڑے کو چپکانے کے لیے جیسے آپ کا اگر چپل جوتا بھی پھٹ جائے تو آپ اس سے چپکا سکتے ہیں یا جوتے کے پیتاوے رہتے ہیں اسے بھی چپکا سکتے ہیں کیونکہ پیتاوے جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی جل جل دی نکلتے رہتے ہیں جوتوں کے جنٹس کے تو اسے بھی چپکا سکتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں مجھے یہاں پہ ایک گلتی ہو گئی تھی کہ ایک طرف چھوٹا ہو گیا تو ایک طرف بڑا تو فرنس یہ گلتی آپ لوگ نہ کرنا اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ فیوی بونڈ سے چپکا لوں گی تو فرنس یہاں پہ جو ہے کپڑا تھوڑا سا چھوٹا تھا تو مجھے یہاں پہ تھوڑی سی دیر پکڑنا پڑ گیا یہ دیکھیں دو سے تین منٹ تک کہ مجھے یہاں سے پکڑنا پڑا ورنہ تو بہت ہی ایزی لی یہاں پر چپک رہا تھا بٹ کوئی نہیں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں میرے دونوں کے دونوں بیڈ والے تک کیے اور میں نے یہاں پہ پلاس رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پکڑنا تو بس میں نے یہاں پہ پلاس رکھ دیا تھا تاکہ یہ چپک جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بلکل نئے لگ رہے ہیں اور اب ہم اس کو چپکا لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اس کو فیوکول سے ہی چپکایا تھا تو بس اب ہم اس کو چپکا لیتے ہیں مگر فرینڈز جو کہ میرا بیڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ تکیے کے اوپر ہی یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ بھی ٹوٹ گیا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے ٹوٹ گیا یا تو کوئی چیز بھاری لگ گئی ہے یا پلاس وغیرہ کچھ بھی ایسے چیز لگ گئی ہے کیونکہ یہ فائیور کا ہوتا ہے شاید تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اور میں اس کو بھی یہاں پر جوڑنے والی ہوں تو فرینڈز پتہ میں نے کیا کرا تھا کہ میں کارپینٹر والی ہی دکان پر چلی گئی تھی کہ ہاں یہ کیسے جڑے گا تو ان بھائیہ نے بہت ہی اچھی ٹرک بتائی تھی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں کتنی جگہ سے میرا ٹوٹا ہوا ہے یہ پائیتی ہے جس کو ایک سرہانہ ہوتا ہے پائیتی تو وہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جس ٹائم پر ہم لوگ اترتے ہیں تو یہ لگتا ضرور ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر فیوکول لگا لیا ہے اچھے سے اور میں اس کو یہاں پر اسپیٹ کر دوں گی تاکہ سب میں لگ جائے تو بس ہم اس کو یہاں پر چپکا دیں گے تو فرنٹس میں نے ایک چپکا لیا تھا اور میں یہاں پر یہ دوسرا بھی چپکا دوں گی تو فرنٹس میں نے اس لئے چپکا لیا تھا کہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو بس میں نے یہاں پر اس کو چپکا لیا ہے اور چپکنے میں مجھے یہاں پر پھر سے دو سے تین منٹ تک پکڑ کے رہنا پڑا تو بس میں نے یہاں پر چپکا لیا اور یہ دیکھیں میں دو سے تین منٹ تک کے لیے یہاں پہ پکڑنا پڑا یا پھر آپ کسی بھی بچے سے پکڑوا دیں یا پھر آپ خود ہی پکڑ لیں تو فرنس یہ ہے وہ جو کہ ہمارا بیڈ ٹوٹا ہوا تھا یہ آپ دیکھیں رہے ہیں اور یہ ہے لکڑی کا برادہ تو جو کارپینٹر والے بھائیہ تھے انہوں نے ہی دے دیا تھا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ یہ لے جاؤ لکڑی کا برادہ اور یہ اس میں بھر دینا تو فرنس سچ میں بہت ہی اچھا اس نے کام بھی کرا قسم سے بہت ہی اچھا لگا تھا اور یہ دیکھیں میں نے جو ہے اس کو چھان لیا ہے تاکہ اچھے سے یہ پکڑ لے تو یہ دیکھیں جو اس کا برادہ تھا اوپر اوپر کا وہ ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو بس اب ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں یہ ایک باؤل ہے تو فرنس آپ یہ ٹینشن نہ لے کہ باؤل خراب ہو جائے گا تو بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ اس میں تھوڑی سی دیر کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے پانی بھر کے رکھتے ہیں تو یہ بلکل ہی صحیح ہو جائے گا آپ کے کام میں بھی آ جائے گا تو فرنس میرا یہ ایسا ہی باؤل ہے کہ میں اس میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں بٹ میں اس کو دوبارہ سے جلدی سے دھل لیتی ہوں تو یہ صحیح رہتا ہے تو بس میں نے یہاں پہ فیوکول ڈال لیا اور فیوکول ڈالنے کے بعد یہ برادہ بھی ڈال لیا تو بس ہم اس کو یہاں پر جوہے برادے کو میں نے بھر لیا ہے اس کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم جہاں پر بھی آپ کے ٹوٹا ہوا ہے وہاں پر آپ اس کو لگا دے تو فرنس میں نے یہ دیکھیں میرا سنگال ٹیبل بھی تھوڑا سا یہاں سے ٹوٹ گیا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا اور یہاں پر ہم اس کو بھی لگا لیں گے تو فرنس میں نے بیڈ پر تو لگا لیا تھا بس میری وہاں کی ویڈیو کی کلپ نہیں بن پائی تھی کوئی ایشو نہیں ہے بس میں نے یہاں پر آپ کو کر کے دکھا دیا تو بس ہم اس کو یہاں پر لگا لیں گے تو جہاں جہاں سے بھی آپ کا جو بھی فرنیچر ایسے کر کے ٹوٹ رہا ہے آپ کارپینٹر والے بھائیہ کے پاس جائیے وہاں سے جو ہے بس آپ کو لکلی کا برادہ لانا ہے اور بلکل فری میں ملتا ہے مجھے تو بلکل ہی فری میں ملا ہے انہوں نے ایک بھی روپیہ نہیں لیا اگر لیں گے بھی تو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لے ہی لیتے ہیں تو دس سے پانچ ہی روپیہ لیں گے زیادہ نہیں لیں گے تو یہ دیکھیں یہ تھا میرا پہلے کا بیڈ ٹوٹا ہوا اور یہ میں نے یہاں پر جوڑ لیا ہے تو فرنس اگر جو ہم یہاں پر اس کے پینٹ بھی کر دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا تو بس میرے پاس یہاں پر پینٹ نہیں تھا اب کسی دن میں پینٹ کروں گی اور یہ فرنس بہت زیادہ گہرا تھا تو میں نے یہاں پر اس کے پہلے پیپر بھرا ہے اور پیپر بھرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر سے یہ لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں کوپی والا جو پیج تھا وہ میں نے یہاں پر اس کے بھر دیا تھا اور بھرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنا مضبوط ہو گیا ہے فرنس اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو پلیز پسند آئیے تو لائک ضرور کر دینا اور چینل پہ بھی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دینا